اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں اپنے پیسے جمع کرتے رہے جمع کرتے رہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں میں اللہ کے گھر کو دیکھ کے آوں گا اب جمع ہوتے رہے پیسے آخری زندگی میں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے پیسوں کو اس لیے جمع کرتے ہیں ہم لوگ پیسے جمع کرتے ہیں کمیٹی کے لیے ہم لوگ پیسے جمع کرتے ہیں مرسیکل لینے کے لیے ہم لوگ پیسے جمع کرتے ہیں گھر بنانے کے لیے ہم لوگ پیسے جمع کرتے ہیں ضروریات کے لیے ہیں ٹھیک ہے آپ کریں لیکن کاش کہ ہمارے دل میں بھی یہ بات آتی کہ میں اپنے پیسے اس لیے جمع کر رہا ہوں میں حج بیت اللہ کر کے آؤں میں اس لیے پیسے جمع کر رہا ہوں میں روزہ رسول دیکھ کے آؤں میں رسول اللہ ﷺ کے روزے کی زیارت کر کے آؤں بارحال انہوں نے پیسے جمع کرتے رہے آخری عمر آ گئی اور اتنے پیسے اللہ نے عطا فرما دیئے کہ حج کے لیے جانا جا سکتے تھے بغداد سے کافلہ چلا حج کا حج کے موسم میں حج کے دنوں سے پہلے اب یہ کافلہ چلتے چلتے کوفہ کے پاس پہنچا کوفہ کی مسجد میں انہوں نے کہا جی زہر کی نماز ہے یہاں پڑھ لیتے ہیں پڑھنے کے بعد پھر آگے چل پڑھیں گے کافلے نے سکونت اختیار کی لوگوں نے وضوح کیا مسجد میں چلے گئے حضرت سلمان بن ربیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی وضوح کیا فرماتے ہیں میں مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا تو میں نے اپنی دائیں سیڑ پہ مڑ کے دیکھا تو ایک عورت ہے اس کے ہاتھ میں ایک تھیلہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں چھرہ ہے اور گندگی کے دھیر پہ مردار ایک جانور پڑھا ہوا ہے اور اس جانور کا گوشت کاٹ کاٹ کے اس تھیلے میں ڈال رہی ہے اور بڑی بافردہ ہے میں بڑا پریشان ہوا میرے دل میں بات آئی کہ دیکھیں اسلامی لباس پینا ہوا ہے غد تو پردے میں چھپی ہوئی ہے لیکن دیکھیں حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف کیسے مو مار رہی ہے میرے دل میں یہ بات آئی میں دیکھتا رہا اس عورت نے کاٹ کاٹ کے تھیلہ بھرا اور اب چل پڑی میرے دل میں آیا کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کون ہے کہاں سے آئی ہے کیوں اس طرح کر رہی ہے کہتے میں چلتے چلتے دیکھا کہ وہ گلی کے کونے پہ گئی اور جا کر کے گلی کے کونے کے اندر گھر کے اندر داخل ہوئی ایک خستہال گھر جس کی دیوار ٹوٹی ہوئی گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا اس نے دروازہ بجایا بچیاں باہر آئیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہماری ماں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر کے آئی ہے میں اور تجسس میں پڑا میں گھر کے قریب گیا میں نے جا کر کے کہا کہ کیا کروں اب ذرا جاسوسی کروں کے نہیں پھر دل میں خیال آیا کہ یار کیا کروں یہ تو جائز نہیں ہے فرماتے ہیں بارحال میں نے دل کے اندر یہ سوچا کہ یہ کس طرح حرام کی طرف جا رہی ہے میں نے دروازے کے اندر سے سراخ سے دیکھا تو اس ماں نے اپنی بچیوں کو آواز لگائی میری بیٹیو سبر کرو تھوڑی دیر رک جاؤ اس نے دیکھ چیلی پانی ڈالا اس کے اندر اس حرام گوشت کے ٹکڑے ڈالے اور کہا بس تھوڑی دیر رک جاؤ ابھی تمہارے لیے کھانا بننے والا ہے پھر کھانا کھا لینا تو فرماتے ہیں میرے دل میں اور تجسس پیدا ہوا میں نے دروازہ بجایا دروازے پہ معصوم نوجوان لڑکی آئی اور اس نے آواز لگائی کون ہے ہم تو یتیم ہیں ہمارے والد بھی نہیں ہے ہمارا بائی بھی نہیں ہے ہمارا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے آپ کیسے آگئے ہیں یہاں پہ حضرت نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ آپ یتیم ہیں بارحال آپ اپنی والدہ کو بلائیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اس نوجوان بچی نے کہا میری والدہ کسی سے بات نہیں کرتی انہوں نے کہا میں نے ان کو ابھی دیکھا ہے گھر سے باہر جاتے ہوئے انہوں نے کہا میرے والد کے فوت ہونے سے لے کہ آج تک میری والدہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی آج صرف اور صرف اس لیے نکلی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے گئی ہے تو یہ اور زیادہ تجسس میں پڑے حضرت سلمان بن ربی فرماتے ہیں میں نے کہا خدا کے لیے انہیں بلائیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں میں ان سے بھائی بن کے بات کروں گا بارحال وہ عورت دروازے پہ آئی میں نے اس عورت کو کہا کہ مائی اور بہنہ میں نے آپ کو دیکھا پردے میں آپ ہیں لیکن آپ کہاں سے گوشت لے کے آئی ہیں اس عورت نے ہاتھ جڑ کے کہا یہ راز اپنے دل میں رکھ کے چلے جاؤ ہم آلِ رسول ہیں ہم کسی سے ماں بھیق نہیں مانگتے ہاتھ پھیلانا برداشت نہیں کرتے ہاں یہ ہے کہ ہم میں نے حرام کی طرف اس لیے یہ کیا کہ جب جان کے لالے پڑ جائیں تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ تم حرام کھا سکتے ہو اس وجہ سے ہم آلِ رسول ہیں ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے حضرت سلمان بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ بات سن کے میری آنکھوں میں آنسوں آگئے میں نے وہ تھیلی جو ساری زندگی کے لیے پیسے جمع کیے تھے میں نے وہ اس کو دی اور کہا کہ آج کے بعد حرام کی طرف نہ جائے گا یہ لیں اور فرماتے ہیں میں واپس آ گیا میں کوفہ کی مسجد کے اوپر بیٹھا اور میں نے نماز پڑی کافلہ جانے لگا میں نے کہا پتہ نہیں دسمت میں ہے حج کے نہیں ہے اے اللہ یہ نیکی اگر تجھے قبول ہے تو میں بہت خوش ہوں اب فرماتے ہیں کافلے والوں نے کہا آؤ سلمان چلیں میں نے کہا تم جاؤ مجھے تھوڑا کام ہے میں کام کر کے آ جاؤں گا فرماتے ہیں وہیں بیٹھا رہا اور گھر بھی نہیں جا سکتا تھا کہ لوگ کہیں گے حج تو ہوا نہیں واپس آ گئے اور آگے تو جا نہیں سکتا تھا کہ زادے را نہیں تھا بارال وہیں زندگی گزاری اور حاج کا موسم جب ختم ہوا وہ کافلہ واپس آیا ان کافلے والوں میں سے ایک ساتھی جب قریب آیا اس نے اپنی اونٹنی سے اترا اور اتر کر کے آکے گلے لگایا کہ سلمان کہاں چلے گئے تھے آپ آپ میرے ساتھ میدان عرفات میں میرے ساتھ مزدلفہ میں میرے ساتھ مناہ میں میرے ساتھ تواف کرتے ہوئے میرے ساتھ دعا پڑتے ہوئے دعا کرتے ہوئے آپ کہاں چلے گئے تھے میں آپ کو ڈونڈونڈ کے تھک گیا انہوں نے کہا خدا کی قسم چیخ نکلی میں تو کوفہ سے باہر ہی نہیں گیا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں چلے گئے تھے اس نے کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو دوسرا آیا اس نے کہا سلمان اس کو تو جھوٹ لا رہے ہو یہ دیکھو یہ تمہاری وہ تھیلی ہے جو میرے پاس امانت رہ گئی تھی مینا میں جب تم کیا کر رہے تھے میں اور تم جانور زبا کر رہے تھے اس وقت تم نے جانور زبا کیا بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑی اور کھیت تھیلی تمہاری یہاں گر گئی تھی اور میں نے اس کو اٹھا لیا سلمان جھوٹ کیوں بولتے ہو حضرت سلمان بن ربیہ کے دل سے دوبارہ چیخ نکلی فرماتے ہیں لوگو اللہ کی قسم میں تو کوفہ سے باہر نہیں گیا تم کیسے کہتے ہو لوگو نے کہا اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ یہ گیا بھی اکیلہ تھا آیا بھی اکیلہ ہے چھوڑ دو حضرت سلمان بن ربیہ روتے روتے دوار کے ساتھ ٹیک لگائی نید آ گئی خواب میں محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا سلمان یہ حاضیوں کو جھوٹا نہ کہو یہ جھوٹ نہیں بول رہے یہ کافلہ جب یہاں سے گیا تھا آل رسول کی خدمت کی وجہ سے تم نے آل رسول کا خیال کیا جب یہ کافلہ یہاں سے جانے لگا اللہ نے ایک فرشتہ تمہاری شکل کا ان کے ساتھ بیٹھ دیا اور اس نے حج کیا تمہارے نام کا یہ جھوٹ نہیں بول رہی یہ سچے ہیں اے سلمان مجھے قسم ہے اوز ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے محمد مصطفیٰ کی جان ہے یاد رکھو یہ لوگ تو ایک حج کر کے اپنے پیسے لگا کے واپس آ گئے اللہ کی قسم قیامت تک حج ہوتا رہے گا اور ہر سال اللہ رب العزت تمہارے نام کا اس فرشتے کو حج کرواتے رہیں گے اور تمہیں ثواب ملتا رہے گا اللہ اکبر کبیرہ یہ ہے انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب کہ انسان کو کتنا کچھ ملتا ہے جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس لئے میرے عزیزوں میرے دوستوں اپنے مال جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں یہ ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے انسان کا چاہتا ہے کہ میں نے محنت کی نہیں نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اللہ نے جو دیا اس دیئے میں سے جتنا کچھ ہو جتنا ہو سکے صاحب توفیق اپنی اپنی استطاعت کے مطابق